بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبروں سے انڈیا کے نمبروں سے ایران کے نمبر سے افغانستان کے نمبر سے کالز دھمکیاں وائس نوٹس میسیجز کہ تیرے بہت کم دن رہ گئے تیرہ آخری دنیں میں ان بدبختوں سے کہتا ہوں کہ تم نے تو پہلے اپنی بیویاں بھی طلاق کی تھی ویڈیو میں آکے کہے کہ جو آفتاب کا سر لائے گا پانچ لاکھ دس لاکھ روپیہ دیں گے ورنہ ہماری بیوی طلاق تم لوگ تو پھر حرام کیے زنا کر رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اور تم بدبختوں کہ تم لو اوٹے بھرم نہ مارو یہ صرف یہ 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 پاکستان کو شیعہ اسٹیٹ بنا رہے ہیں خوا کرونا کے نام پہ خوا کسی بھی آپ سب لوگ بولو کہ پاگل ہے بول رہا ہے آپ یہ دیکھیں وزیرعالہ سید مراد علی شاہ مراد علی شاہ نے اور ناصر حسین شاہ نے کل بولایا ہے تاجروں کو اہل سنت تاجروں کو اور کراچی میں ان تاجروں کو بلا کے کہا پانچ کروڑ روپیہ دو اور جب تاجروں نے کہا کہ بھئی کہاں سے دے بولا دکانے کھولنی ہے پانچ کروڑ روپیہ نہیں دو کہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ بھئی پانچ کروڑ تو بہت زیادہ ہے تو مراد علی شاہ اجلاس میں بیٹھ کے تاجروں سے کہتا ہے کہ ساڑھے چار کروڑ کی تو میری بیٹے کی گاڑی ہے پچاس لاکھ کے تو کھلونے بھی نہیں آتے اور بدبختو کہ یہ یہ کیا کریں گے یہ رمضان میں تاجروں کو اتنی دیر کے لیے دکانے کھولنے کی رشوت مانگ رہے ہیں اس کے بعد پھر جناب جشن امام حسن کے لیے کھول دیں گے اور جناب اکیس رمضان کو یوم علی میں کہتا ہوں الحمدللہ میرا ایمان ہے جو حسن حسین کو نامانے جو آل بیت کو نامانے جو آل بیت کی شان میں گستاخی کرے وہ بدبخت کافر ہے زندیق ہے ملعون ہے تم بھی کہو کہ جو صحابہ پہ بھونکے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے جو امی عائشہ کو برا بھلا بولے جو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ سے لے کے حضرات حسنین کریمین تک اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک کسی کو بھی برا بھلا بولے وہ بدبخت ملعون ہے کافر ہے زندیق ہے ہم نے کوئی مطالبہ ا نہیں کہ کوئی راکٹ سائنس ہم نے صرف اتنا کہا صحابہ کو گالی نہ دو ہم نے صرف اتنا کہا آل سنت کا قتل عام نہ کرو تو اس پر اتنے سیخ پا ہو گئے کہ ہندوستان سے کالز کروا رہے ہیں اور اتنے سیخ پا ہو گئے کہ ہندوستان سے اور افغانستان سے فون کروا کروا کے دمکیاں دے رہے ہیں صرف اتنا کہوں گا اپنے اداروں کو کہ پہچانو اپنوں بیگانوں کو پہچانو پاکستان کو پہلے بھی انہوں نے توڑا اب بھی یہ توڑنے جا رہے ہیں ایران نے پہلے بھی پاکستان میں تخریب کاریاں کروائی اب بھی کروا رہا ہے ہندوستان نے پہلے بھی پاکستان کو توڑنے کے لیے کلبوشن کو ایران کے راستے سے بھیجا اب بھی یہ اپنے ان ایجنٹوں کو پاڑا چنار میں بھیج رہے ہیں اور میں الحمدللہ الحمدللہ زمین پہ ہوں پاکستان میں ہوں موجود ہوں اگر ایک باپ کے نطفے کے ہو اگر ایک باپ کے نطفے کے ہو تو آؤ اور میری باتوں کا جواب دو وگرنے ٹاؤں ٹاؤں کتے کی طرح بھونکنا یہ کوئی کسی کسی زمرے میں میں کھاتے میں نہیں لاتا اب میں اس کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ ان نمبروں سے بچے کو دمکیاں دیتے ہو میرے بتیجے کو تو سامنے آؤ سامنے آؤ میرا نام وزیر خان ہے سامنے آؤ دمکیاں اس طرح ان نمبروں سے نہیں دیو ہم تو یہ بچہ تو پچھلے کئی سالوں سے مجاہد ہے دشتگردوں کے خلاف جات کر رہا ہے یہ اپنے اداروں کے لیے مخلص ہے اپنے پاک آرمی کے لیے مخلص ہے اپنے مسلح فاج کے لیے مخلص ہے یہ تو کسی یہ صرف کہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ الفاظ بولتا ہے اور باقی تو یہ کسی کو نہیں چہڑتا تو لہٰذا میں اپنے چانے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح دمکیاں اس طرح کچھ چیزیں نہ کریں ہمیں بھی الحمدللہ ہمیں بھی نالج ہے اور انشاءاللہ ہمیں بھی سی ڈی آر نکالنے آتے ہیں ہمیں بھی پیچھا کرنے آتا ہے گویا کہ میں اس وقت گاؤں میں بیٹھا ہوں لیکن یہ ساری چیزیں میں نکال دوں گا اور پھر کل تمہارا گربان ہوگا اور وزیر خان کا ہاتھ ہوگا لہٰذا میرے بتیجے کو کچھ ہوا تو یہ جتنی ان نون سی ڈی آر ہے یہ ساری میں ایسی کی تیسی کر دوں گا اور پھر کل مجھ سے گلہ بھی کرنا خدا حافظ جزا خدا خیر